بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم ایک اسلامباد پولیس کے افسر کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا وہ افسر ڈارک ویک کا ممبر ہے کہ جو بچوں کے ساتھ ایسا گنونہ کھیل کھیلتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور اقدامات ہیں کوئی اور لابی ہے سٹوری کچھ اتنی عجیب و غریب ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ بچوں کی وہ معصوم بچے جن کے کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاشرہ کیا کرتا ہے معاشرہ تو چلے چھوڑ کر یہ قانون عوام کے جو محافظ ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا واقعی اس پولیس آفیسر نے اس بارہ سالہ اور سات سالہ بچے کے ساتھ یہ گنونہ کھیل کھیلا یا سٹوری گھڑی گئی ہے کیونکہ سٹوری میں بہت زیادہ کانٹرادکشن بھی ہیں ابھی میڈیکل رپورٹ بھی آنی ہے میڈیکل بھی ہونا ہے ڈی این اے بھی ہونا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام کے محافظ اس قدر گر سکتے ہیں اس پولیس آفیسر کے اپنے تین بچے ہیں کیا وہ اتنا گندہ کھیل ان بچوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے کیا وہ ان بچوں کو پولیس آفیسر کو بتاتا رہا کہ یہ نشہ کرتے ہیں ایدی ہوم میں دیئے گے تو یہ کہا گیا کہ یہ بچہ آوارہ گردی بھی پکڑے گئے ہیں اب کہانیاں اتنی ہیں کہ پولیس نے کیا واقعی تفتیش جو کی ہے یا تفتیش جو ہو رہی ہے جہاں سے یہ بچے لاپتہ ہوئے تھے وہ اسلامباد کا ایک بڑا ہسپٹل ہے پیمز اسپتال ہے کیا وہاں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی گئی جب ایدی سینٹر میں بچوں کو دیا گیا تو جس نے یہ بچے ریسیب کیے کیا اس کا بیان کلم بند کیا گیا پھر جہاں پہ کچھا سٹاپ ایک ڈیرے کا بتایا گیا ان بچوں نے وہاں پہ پولیس کی وین آئی اس پولیس والوں سے بیانات لیے گئے پھر یہ کہا گیا جی کہ تھانے کی حوالات میں بند رکھا گیا تو تھانوں میں کیمرے لگی ہیں کیا وہ کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کی گی یا صرف الزام تراشی تک اور اس پولیس آفیسر کی عزت نفس کو مجروع کرنے کے لیے اس کی عزت کو تار کرنے کے لیے یہ گنونہ کھیل کھیلا گیا کیونکہ جب سٹوری آپ سنیں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے میں بچوں کا بیان بھی چلاوں گا اور ان بچوں کی روانی آپ کو بتا رہی ہوگی کہ اس بیان کے پیچھے شاید محرکات کچھ اور ہیں یا واقعی یہ پولیس آفیسر اتنا زیادہ ظالمانہ اقدام اٹھا سکتا ہے اتنا ظلم اور بربریت کی داستان رکم کر سکتا ہے سٹوری کچھ ایسی ہے کہ تھانہ کراچی کمپنی کی حدود میں پیمز اسپتال آتا ہے اور پیمز اسپتال میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو چلڈرن وارڈ ہے چلڈرن کا ایک علیتہ سے شعبہ بنایا گیا ہے وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں یہ مدعی مقدمہ ہے ایک منیر احمد ان کا نام ہے جو کہتے ہیں کہ میں سبزی منڈی میں مزدوری کرتا ہوں وہ اس مقدمے کے مطن میں اچھا مقدمے کے مطن میں جو کچھ ہے لیکن آپ کو میں کچھ کنٹر اڈکشن جو میں نے کہی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ بتاتے ہیں کہ مقدمہ نمبر ایک ہزار تئیس بٹا چوبیس ہے تھانہ کراچی کمپنی میں یہ درج کروا جاتا ہے اس مقدمے کے مطن میں وہ کہتے ہیں کہ پندرہ ستمبر دو دار چوبیس کو ان کا چھوٹا بیٹا ریحان جو بیمار تھا اس کو پیمز اسپتال میں داخل کروایا گیا اور اس کے ساتھ اس کے دو بچے اور بھی تھے جن میں سے ایک محمد عبداللہ جس کی عمر بارہ سال ہے اور عبد الرحمن جس کی عمر گیارہ سال ہے مدعی مقدمہ یہ کہتا ہے کہ اس کی اہلیہ فوت ہو گیا تو ان بچوں کو وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے تو جب یہ بچے دونوں جو بارہ سال کا محمد عبداللہ اور جو گیارہ سال کا عبد الرحمن یہ ڈاکٹرز کیفٹیریے میں جوس لینے گے تو وہاں پہ باوردی سب انسپیکٹر سحیب علی پاشا اس نے ان بچوں کو حراست میں لے لیا ان بچوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو بچوں نے آگے سے پوچھا کہ ہم کیوں جائیں تو بقول مدعی مقدمہ کے کہ جو سب انسپیکٹر تھا اس نے بچوں کو وہاں پہ ڈرائیہ دمکایا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرز کیفٹیریہ یا جو بھی کیفٹیریہ بتایا گیا وہاں پہ سی سی ٹی وی جو کیمرے لگئے ہیں کیا ان کیمروں کی ریکارڈنگ نکلوا کر دیکھا گیا ہے کہ یہ سب انسپیکٹر ہسپٹر میں گیا اس نے بچوں کو ڈرائیہ دمکایا یا یہ ایک سٹوری گڑی گیا ہے پھر آگے جو مقدمے کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں بچوں کو سہیب علی پاشا اپنے ساتھ تھانے شمس کلونی میں لے جاتا ہے اور وہاں پہ ان بچوں کو رات کو رکھتا ہے ایک رات اور ایک دن رکھا جاتا ہے اور پھر اس سٹوری کو مزید آگے چلانے سے پہلے جو بچوں کے بیانات ہیں انہوں نے ایک جرنلسٹ کو وہ بیان دیا اب ایک بارہ سال کا معصوم بچہ اور ایک گیارہ سال کا معصوم بچہ کیا اتنی روانی سے فروانی سے بول سکتے ہیں اگر بول سکتے ہیں تو جب کچھا سٹاپ کے اوپر پولیس وین آئی تو وہاں پہ ان بچوں نے شور کیوں نہیں کیا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ان بچوں کا وائس نورڈ میں چلاتا ہوں جو انہوں نے ویڈیو بیان ایک جرنلسٹ کو دیا ہے اس ویڈیو بیان میں یہ بچے کیا بتا رہے ہیں ذرا یہ سنیں میرا نام عبداللہ محمد عبداللہ ہم دونوں بھائی نا گنٹین سے جوس لینے کے لئے یہ تھے میرا چھوٹا بھائی بیمار تھا تو ہم لوگ جوس لینے کے لئے وہ پلیس والا ہے وردی میں تو یہاں پر دو پول بھی لگے ہمیں کہتے ہیں چپ چپ آج ہم لوگ نہیں کیا ہم لوگ نے بولا انکل جی ہمیں کیوں لے کے جارہو آگے سے اس نے ہمیں تب پر لگائیں کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جو گاری کے اندر میران گاری تھی وائٹ کا لگی ہم لوگ گاری کے اندر بیٹھ کے پر شمش کلونی تھانے میں لگے گیا دس بجے پہلے آگے پیچھے گھماتا رہا شمش کلونی تھانے میں لے کے گیا ادھر جا کے ہمیں کہتے ہیں میسا گندے کام کرو ہم لوگ نے نہیں کیا گئے ہم سے اس نے ہمیں سوٹیوں سے اتنا مارا آگے سے ہمارے سروار اتار کے اس نے گندے کام ہمارے سے کی ہیں پھر ہمیں مارتا رہا گندے کام کر کے صبح ایک رات اور ایک دین ہمیں رکھے پھر ہمیں کچھا شاپ ہے وہ دیلہ آتا ہے گجوروں کا ادھر ہم لوگو گاد کریے لگا کے اس نے مارا ہے پھر آگے جا کے ہمیں کہتے ہیں وہ موں میں نفس دالو آگے سے ہمیں سے یہ بات ہی کرتا ہے آگے سے اس نے ہمارے سے گلے ترکتیں کی ہیں سروار اتار کے ہم لوگ نے بولا ہے ہمیں اپنے بابا کے پاس چھوڑ دے ہمارے بابا رو رو کے مار جائیں گے ہمارے چھوٹا بھائی آگے بھی مارا ہے آگے سے ہمیں کہتے ہیں آپ کبو ڈڑ کے مارے پاس آ رہی نہیں ہے ایک پولیس والا آیا تھا افسر اس کا وہ کہتا ہے ان بچوں کو ادھر کیوں پکڑا ہوئے اس نے آگے سے بولا ہے یہ بچہ ہے یہ دونوں بچے ادھر نشاہ کرتے ہیں اس نے بولا ہے یہ بچے نشاہ کرتے ہیں تو انہیں ظر آ رہے ہیں اس نے مو سے بو مو سے بو کو سنگیا تو نہیں آ رہی تھی آگے سے اس نے بولا ہے اس کو تھانے لے جاؤ پر صبح سات بچے ہمیں ایڈی سنٹر میں چھوڑ رہے ہیں ایک دن رات اور ایک دن ہمیں رکھا تھا اور صبح سات بچے ایڈی سنٹر میں چھوڑ ایڈی سنٹر والوں کو بولتا ہے یہ والا گردی کار رہے ہیں بچے تو آگے سے بولتے ہیں ان کو اندر بند کر دیتے ہیں جب ان کے ابو ہے تو ان کو چھوڑ دیں گے پر ہمیں ادھر یہ ایک پتھان ہے تو اس کے بچے اندر تھے تو وہ کہتا ہے بیٹا میں سور پیا لوں گا آپ کی بات کروں گا ہم لوگ نے اس کو بولا سور پیا لے لو ہماری بات کروں گا تو پھر ابو کو بتا ہے ہم لوگ باہر نکلیں ابو کو ساری سچی بات بتائیے اس نے مر سکت یہ کام کی ہے اچھا ناظرین یہ آپ نے بچوں کی آڈیو سنی اور آپ خود اندادہ لگا لیں کہ بارہ سال اور گیارہ سال کا بچہ ان کے ساتھ اتنی انہوناک کہانی اور اتنا افسوسناک واقعہ شہر اقتدار میں پیش آتا ہے اور واقعہ کرنے والا کون ہے جو عوام کا محافظ ہے اب یہاں پہ اٹھارہ سپٹمبر کو بچے ایدی ہوم میں منتقل کیے جاتے ہیں پھر آپ نے کچھا سٹاپ وہ چودریوں کے ڈیرہ وہ بھی الفات سنے پولیس کی وین بھی سنی لیکن ان بچوں نے وہاں پہ شور کیوں نہ کیا اٹھارہ سپٹمبر کو بچے والد کو واپس ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو والد ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب میرے بچے لا پتہ ہوئے تو میں نے ون فائف پر کال کی تھانا کراچی کمپنی پولیس کو سارے انفرمیشن دی تو اس کے بعد تھانا کراچی کمپنی پولیس نے کیا جو ہسپٹلز کے کیمرے تھے وہ چیک کیے وہاں سے کوئی ارکارڈ حاصل کیا اٹھارہ سپٹمبر کے بعد تیس سپٹمبر کو تھانا کراچی کمپنی میں مقدمہ درج ہوتا ہے اور مقدمے کی جو دفعات لگائی جاتی ہیں تین سو چونسٹھ اے ہے تین سو چھہتر ہے اور تین سو ستتر بھی ہے اب تین سو چونسٹھ ہے تو ہو گیا بچوں کا اغواہ ہو گیا تین سو چھہتر جو ہے وہ لگتی ہے خواتین کے ساتھ زیادتی کرنا تین سو ستتر بھی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بدفعی کرنا یا کسی مرد کے ساتھ بدفعی کرنا تین سو ستتر بھی کی دفعہ لگتی ہے اب یہاں پر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے سب انسپیکٹر سہیب علی پاشا گرفتار ہوتے ہیں ان کو ملزم سب انسپیکٹر سحیب علی پاشا کا سات دن کا جسمانی رمانڈ دیا جائے ہم نے میڈیکل بھی کروانا ہے ڈی این اے بھی کروانا ہے عدالت چار روز کا جسمانی رمانڈ سحیب علی پاشا کا منظور کرتی ہے اور پولیس کو یہ ہدایت کرتی ہے کہ اٹھائیس سپٹمبر کو واپس ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے اب ناظرین کیا اس سب انسپیکٹر نے واقعی ان معصوم بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا ہے اگر درندگی کا نشانہ بنایا ہے تو اس سب انسپیکٹر کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے کیونکہ یہ ڈارک ویب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کا بچوں کے اوپر ظلم اور بربریت کر کے ان کی ویڈیوز ڈارک ویب کے اوپر چلاتے ہیں پھر بچوں کے ساتھ بدفیلی کر کے وہ ویڈیوز ڈارک ویب کے اوپر پہنچائی جاتے ہیں اور وہاں سے ڈالر کمائی جاتے ہیں اب یہاں پہ میرے پولیس حکام سے بات ہوئی تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ بچے کیا کرتے ہیں تو ان کو کہنا تھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ کچرا اٹھاتے ہیں یہ بچے بھیگ بھی مانگتے ہیں پندرہ سپٹمبر کو بچے غائب ہوتے ہیں اٹھارہ سپٹمبر کو بچے واپس ملتے ہیں تیس سپٹمبر کو مقدمہ درج ہوتا ہے سب انسپیکٹر گرفتار ہوتا ہے اب جو بچے ہیں جو متاثرہ بچے ہیں وہ اپنے بیانات پولیس کو کیا دیتے ہیں ان بچوں کا میڈیکل ہوگا پھر اس کے بعد کہانی کھلے گی کہ کیا اس سب انسپیکٹر سحیب علی پاشا نے درندگی کا نشانہ ان بچوں کو بنایا یا یہ بچوں کو بھیک مانگنے کی مد میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو ایدی ہوم سینٹر منتقل کیا گیا تھا کہ یہ کہانی تو نہیں ابھی کیونکہ کھیل بہت دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکے ہیں میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ڈی این اے ہونے کے بعد پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ 376 اور 377 ان کی جو سزا ہے اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی پنیشمنٹ جو ہے سزائے موت یا لائف ایمپریزمنٹ عمر قید ہے اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا اپنے پیٹی بھائی کو بچاتی ہے یا پولیس حقیقی معینوں میں تفتیش کر کر اس ملزم سب انسپیکٹر کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے لیکن اگر اس سب انسپیکٹر نے ان بچوں کو درندگی کا نشانہ نہ بنایا ہوا تو پھر اس کے بعد جو اس کی عزت خاک میں ملی اس کا قصوروار کون ہوگا کیا اس سب انسپیکٹر کے تمام الیکٹرونک میڈیا نے یہ خبریں میں چلائیں کہ اس سب انسپیکٹر نے دو معصوم بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا اور آپ نے جو وائس نوٹ سنا اب یہاں پہ سوال سب سے اہم وہ یہ حکتہ ہے کہ اگر اس سب انسپیکٹر نے ان بچوں کو درندگی کا نشانہ نہ بنایا ہوا تو اس کی عزت واپس کیسے آئے گی کیا جو آئی جی اسلام آباد ہیں ڈی آئی جی اسلام آباد ہیں وہ اس سب انسپیکٹر کی عزت واپس لوٹا سکیں گے اگر تو اس ملزم سب انسپیکٹر نے یہ گناہ کیا ہوا تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی پولیس کا کام ہے لیکن ابھی ایویڈنس کلیکٹ کیے جا رہے ہیں اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ گہانی گھڑی گئی ہے کیونکہ جو خود تین بچوں کا باپ وہ وہ اتنا ظلم اور بربریت کی داستان رکم نہیں کر سکتا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر انسور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ